بھئی سوچی تھی کہ اگر حامل زمان کو یہ بات پتا چلے گی تو آپ کا کیا ہوگا شبیر صاحب کیا چاہتی ہو تو نوکری پیشہ انسانوں ترقی چاہتی ہو اٹھو اور نکلو یہاں سے اور دیکھو میں تمہاں ایسا کرتا کیا ہوں انکار کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں آپ ایسے حامل زمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ اجالہ کو تکلیف ہو تو پھر شبیر اجالہ کو اتنا وی آئی بی پروٹوکول کیوں دے رہا ہے نہ صرف پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ حامل زمان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ اجالہ پہ جیل میں بہت ظلم ہو رہے ہیں بڑی احمد کے بات ہے لگتی کیا ہے اجالہ اس کی روز سکتا ہے اجالہ اس کی پرانی گل فرنڈ ہو اجالہ شادش ہوتا ہے اور وہ شکل سے اسی نہیں لگتی آلیا تم پلیس پیل میں کب سے کام کر رہی ہو لگوں کے چہرے دیکھ کے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ان کا پاسٹ کیا ہے سگزی شگل پہ نہیں جانا سہی حامل زمان کو سرسر بتا دیں گی کیا بائیس سم سیر سٹوک آف لاکھ ایک پتہ آیا میرے ڈیک میں اور تم سمجھتی ہو کہ میں اس کو ضائع کر دوں واقت آنے پہ کھیل ہوں گی بلاہر ملاقات ہوئی گئی ہمارے اتنی ضروری کیا بات تھی جو فون پہ نہیں ہو سکتی تھی ہر بات فون پہ نہیں ہو سکتی کچھ باتوں کے لیے آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے بولو سن رہا ہوں اکیلے رہتے ہیں اس گھر میں شادی نہیں کیا آپ نے گرل فرنڈ گرل فرنڈز تو ہوں گی ایسی فضول باتوں کا میرے پاس وقت نہیں ہے اگر اگر ضروری بات ہوں مجھے ٹیکسٹ کر دینا اجالہ کی ایسی ہے پوچھیں گے نہیں اس آتھ آپ کافی پریشان ہو گئے تک اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تک کہ میں پریشان ہو گی اور پھر تین دن تک میں یہی سوچتی رہی کہ آخر آپ دونوں کا کیا رشتہ ہے کہاں اجالہ کہاں آپ وہ تو تھانکس ٹو حامد زمان انہوں نے میری پریشان ہی دور کر دی چیا؟ ٹھیک سونا آپ نے آج بات ہوئی تھی میری حامد زمان سے پوچھ رہے تھے اجالہ کا کہ کیسی اجالہ اس کی درد میں کوئی کم ہی نہیں آنی شاہی ہے جیل کے در و دیوار اس کی چیخ و پوکار سے گونچتے رہنے چاہیے اب ان کو کیا معلوم کہ ان کا کار خاص ان کا اپنا جانشین اجالہ کے لیے پلکے بچائے بیٹھا ہے جیل میں فائی سٹار ہوتیل والی فسیلیٹیز پروائیڈ کر رہا ہے اسے بھئی سوچی تھی کہ اگر حامد زمان کو یہ بات پتا چلے گی تو آپ کا کیا ہوگا شبیر صاحب اٹھو اٹھو اور نکلو یہاں سے اور دیکھو میں تمہاں ایسا کرتا کیا ہوں پلیز جذبات پہ کابو رکھیں میں آپ کے کانفیڈانٹ ہوں پلیز بیٹھ چائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیا چاہتی ہو تو کیا چان ہے نوکری پیشہ انسانوں ترقی چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ڈی آ جی پریزنز لگ باتے ہیں اور میرے حسبن بختیار حسین اس کو وہ تھرڈ کلاس انسان یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں ان کو ایسا نہیں کہہ سکتی میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں ان کو اگر آپ اپنی پارٹی میں جنرل سیکٹری کی پوزیشن پر لگوا دیتے ہیں امپوسیبل اس دو کوڑی کے آنے کو میں اپنے جوتے نہ پولش کرنے دوں اور تم کہہ رہے ہوں جنرل سیکٹری بنا دوں انکار کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں آپ ایسے زیادہ اونچہ میں توڑوں پر جل جائیں گے آپ میری فکر نہ کریں میں بہت پرانی کھلا رہی ہوں آپ اس بارے میں سوچے گا ضرور ایک دن کا وقت ہے آپ کے پاس اب نہ خیال رکھے گا رکھو میں تمہاری پرموشن کرا سکتا ہوں لیکن تمہارے شوہر کو کچھ نہیں ملے گا وہ جس مکام پہ ہے اسی کا شکر کریں اور ایک اور بات حامد زمان جو سننا چاہتا ہے وہ تم اسے سناوگی لیکن نجالہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اگر اس کے سر پہ ایک بال بھی ہلا تو میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو دبا کر دوں گا نوٹڈ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں جائے اب دفع ہو جاؤں دیکھئے پسے دیوار جمع رات آٹھ بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر